بسم اللہ خیر رحمان جحیم ناظرین گرامی کون سے نبی نے خلائے مخلوق کے ساتھ جنگ کی تھی؟ کس نبی پر کتنے سخیفیں نازل ہوئے؟ کلم اور کپڑا کس نبی نے اجاد کیا؟ حساب کتاب اور لکھنا پڑھنا کس نبی نے سکھایا؟ اسلحہ کس نبی نے اجاد کیا؟ اور سب سے پہلا جہاد اور جنگ کس نبی نے کی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مکمل تفصیل جاننے کیلئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین گرامی دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا پڑھنا اور تعلیم کا درست دینے والی عظیم شخصیت کو دنیا حضرت عدریز علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے عدریز کی لفظی معنی درست دینے والے کی ہیں چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا حصہ درست و تبلیغ میں گزارا اسی وجہ سے آپ کو لوگ عدریز کہہ کر پکارنے لگے حضرت عدریز علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور علم خساب بطور موضع عطا کیے گئے حضرت عدریز علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی پانچویں پشت میں سے تھے آپ کا شجر نصب کچھ یوں ہے عدریز بن یارد بن محلائل بن قنین بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام آپ کی ولادت عراق میں ہوئی آپ کا اصل نام اقنخ تھا لیکن قرآن کریم اور اخدیث مبارک میں آپ کو عدریز کے نام سے ہی پکارا گیا ہے دنیا کے دوسرے نبی حضرت شیش کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے پیروکاروں کی تعداد کم ہوتی گئی قابل کی اولاد میں بے خیائی کا بزار گرم تھا جس میں خونی رشتوں سے زناحکاری عام تھی متو کی پوجہ اور آنکھ کی پرستش کا بول بالا تھا انسان شیطان کے چال میں پوری طرح پھنس چکے تھے قابل کی اولاد نے جب ظلم و ستم اور کفر و شرق کی اخت کی تو اللہ پاک نے اولاد آدم میں اپنے تیسرے نبی کو معبوض فرما دیا جی ہاں حضرت عدریز علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے والے تیسرے نبی تھے جو کہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ پر تیس صحیفے نازل ہوئے لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کو بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا دی بوک آف این اوپ یک ایک صحیفہ ہے جو دنیا کے پور اسرار کتابوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس کتاب میں مختلف راز اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں لکھی ہیں جو کہ شاید ہماری دوسری کتابوں سے نہیں ملتی جوائنس، علم نجوم اور خلائے مخلوق سے حضرت عدریز علیہ السلام کا جنگ کرنا کی تمام چیزیں اس کتاب کو پور اسرار بنا دیتی ہے کیا سچ میں حضرت عدریز علیہ السلام نے خلائے مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کی جان بچائی تھی اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کر دی لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہ آئی اور سب ہی آپ کے دشمن بن گئے صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے لوگ آپ کو اور آپ کے جانے والوں کو ترخ ترخ کی عذیتیں دینے لگے اسی لئے آپ نے بابل جیسے سرط سبسو شاداب علاقے سے مصر کی جانب حجرت فرمائی حجرت سے حضرت عدریز علیہ السلام کے چانے والے ہشتہ دے لیکن جب حضرت عدریز علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کے خواری آپ کے ساتھ حجرت کر کے مصر آگئے مصر میں آپ کو خوب عروض ملا آپ کا قرآن مجید میں دو مرتبہ ذکر آیا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں عدریز علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا نیز سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل اور عدریز علیہ السلام ذوہو القفل کا تذکرہ کیجئے یہ سب احکامِ الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت عدریز علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے حضرت عدریز علیہ السلام کو الزہ پاک نے حساب کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے موجزیں عطا کیے تھے آپ نے کلم اور کپڑا اجاد کیا آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی خان سے اپنے جسموں کو دھاپا کرتے تھے نابطول کے طریقے بھی حضرت عدریز علیہ السلام کی مطارف کروائے گئے ہیں سب سے اہم بات کہ اسلحہ بھی حضرت عدریز علیہ السلام کی اجاد ہے حضرت عدریز علیہ السلام کی زندگی کی دو نمائع پہلو تھے ایک وازو تدریز میں مخارت اور دوسرا آل قبیل سے جنگ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی فوج جب تیار کر لی تو آپ نے پوری کوشش کی قابل کی اولاد راہ راست پر آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لل جائے لیکن شیطان نے ان کو اپنی گریفت میں جکر رکھا تھا جب آپ ان سے اللہ کی وقتانیت کی بات کرتے ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناغوار گزرتے اس طرح دنیا واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اولادی قابل جو کہ شیطان کے پیروکاروں میں سے تھے اور دوسری طرف حضرت عدریز علیہ السلام پر امان لانے والے پھر حضرت عدریز علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے آل قابل سے جہاد کیا یہ ہی سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی جنگ میں اللہ پاک نے حضرت عدریز علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگ حضرت عدریز علیہ السلام پر امان لے آئے 1946 بہرہ مردار کے کنارے ایک خار میں 900 قدیم صحیفے ملے تھے یہ وہی صحیفے تھے جو حضرت عدریز علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ توراک کے گمشدہ صحیفوں میں سے تھا جس کو آج ہم دی بوک آف انوک کہتے ہیں اس میں انسان کی ایک تاریخی کہانی ملتی ہے جس میں حضرت عدریز علیہ السلام کے زمانے کے بے سمار واقعات ملتے ہیں اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کو دی ووچر کہا گیا ہے انجیل میں ان کو دی فلوک انجل کہا جاتا ہے اس صحیفے کے مطابق حضرت عدریز علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی عبادی بھرنے لگی تو کسی اور سیارے کی مخلوق زمین پر ادھر آئے وہ ایسی مخلوق تھی جسے حضرت عدریز علیہ السلام لے پہلے نہ دیکھا تھا اس لیے کہا جائے کہ وہ کسی اور سیارے یا خلائے مخلوق تھی تو یہ خلط نہ ہوگا وہ بہت تعداد میں زمین پر ادھر آئے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا اس نے انسان کو خطیار بنانا سکھایا اس فرشتہ نے انسانوں کو ستارے سیارے اور کائنات کے بارے میں بے شمار علوم سکھائے اس نے ہی حضرت عدریز علیہ السلام کو جنگ کرنے کی طریقے بھی سکھائے جب حلائے مخلوق کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت عدریز نے ان کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے گئے باقی بچنے والے اپنے سیارے یا اپنی دنیا میں واپس چلے گئے حضرت عدریز علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں بھی ملتا ہے قدیم کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے کہ آسمان سے دوسرے مخلوق بھی نازل ہوئی تھی اس طرح کچھ سائنس دانوں کے مطابق انسان کی عباد کاری کے شروع کس سالوں میں ایلینز اس زمین پر آیا کرتے تھے انہوں نے بھی انسان کو بے شمار کام سکھائے تھے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنی راکھ میں خرش کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال لکھئے اللہ نگہ بات